بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے ہم بھی بکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور کرم ہے بہت بہت تینکیو سو مچ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا انشاءاللہ آگے بھی میری ویڈیو آپ کو بہت بہت اچھی ملیں گی اور بہت بہت سیکریٹ ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تیڈیشنل دیسی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ سوکے دودھ سے بننے والی کھیر ہے اور میں کھیر کیسے بناتی ہوں کیرن سپیشل کھیر کیسے بنتی ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ مجھے ون لیٹر نارمل ریگولر دودھ چاہیے اور یہاں پہ یہ جو نیڈو کا پیک ہے یہ آلماس ٹو کپ ہی ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتا ہے میں نے یہی یوز کیا ہے ایک کپ آلریڈی اس کی نیچے ہے اور ایک کپ اس کے اندر ہے تو دو کپ میں نے سوکہ دودھ یوز کیا ہے ہاف پیالی کے قریب قریب میں نے یوز کیا ہے چاول جس کو بگو لیا تھا میں نے اور یہ ابھی پراپر سوگی ہو چکا ہے اور یہ جو لوازمات آپ کو نظر آرہے ہیں یہ کھیر میں ہم ڈالتے ہیں اور ان کے بغیر تو کھیر ادوری ہے اور جو کیرن سپیشل کھیر ہے وہ اس میں تو یہ مست ہے چلے آئیں ابھی ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ایک لیٹر دودھ میں سب سے پہلے اس کے اندر ڈالتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جب اس کو بھائل آ جائے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہم نے پھر چاول کیسے ڈال لیا چلے دودھ ہے اور دو تین میرے پاس سبز الائچی تھی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑی اسی دالچینی یہ میں نے آئیڈ کر دیا نیکسٹ پہ داتی ہوں یہاں پہ میں نے اپنے جو رائز ہیں وہ آئیڈ کر دیا ہے اب یہ 10 to 20 منٹس میں آئیڈ ہو جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لیتے یہ آئیڈ ہو جائیں تو پھر میں آپ کو نیکسٹ پہ داتی ہوں یہاں پہ میری کھیر کو بوائل ہوتے ہوئے آلماسٹ 5 منٹس ہو چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کھیر کو بلکل اینڈ میں ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈرائی فوٹ تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنی ان کی ٹیڈیشنل ایک سٹائل ہوتا ہے ڈال لے گا اچھا میرا جو سٹائل ہے جو میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ 5 to 10 منٹس جب ہاں کھیر کو پکتے ہوئے تو اس کے اندر صرف ایک سی ڈرائی چمچ آپ ڈرائی فوٹ کی ڈال دو as you like جتنا بھی آپ افورٹ کرتے ہو یا آپ کے پاس ہے میرے پاس تھا تو میں نے ڈال دیا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس سے دودھ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر چاول مکس ہوتے ہیں تو کھیر it's look really yummy یہاں پہ almost 10 to 15 منٹس ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کافی جانا dry ہو چکا ہے ابھی almost میرے جو رائز ہیں وہ پک چکے ہیں اچھا یہاں پہ ابھی ہم سوکہ دودھ ایڈ کریں گے یہ one cup اور یہ سیکنڈ والا cup اب ہم اس کو اچھے سے ہیلائیں گے اچھا یہاں پہ آپ نے اپنا ہیلانا بلکل بھی نہیں چھوڑنا بلکل بھی چمچے کو چھوڑ کے رکھنا نہیں ڈونٹ پر یہ جو گھٹلیاں بھن رہی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا یہ آرام آرام سی ہیلاتے رہیں کھیر کو یہ خود بہت سی ہو جائے گی ایسی یہ ڈونٹ پیری ایسے میں ساتھ جس میں اس کے ساتھ اٹیج کریں گے نا یہ پیرتن کے ساتھ جس میں بھی ہم کھیر بنا رہے ہیں تو وہ میلٹ ہو جائے اچھے دودھ اس کے اندر یہ دیکھیں جیسے آپ کو ایزی لگ رہے ویسے آپ اس کو ہلائیں پر 5 منٹ آپ تک آپ اس کو ہلاتے رہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ دودھ مکس ہو رہا ہے ایسے ہلکا ساتھ لگائیں گی نا سوکی دودھ کو ملٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے کاؤن میں کیا کر گیا تھا یہ دیکھیں دیکھیں یہاں پہ میں سابگی بھی ایڈ کر دوں گی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں میوہ اور ہم لوگ بولتے ہیں سابگی یہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں میرے پاس دونوں کلرز کی تھی دونوں کلرز کی ایڈ کر دی لیں گے پھر اگر یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اس کو گاڑا کرنا ہے تو آپ اس کو دس منٹ تک اچھا پکائیں مجھے گاڑا نہیں کرنا میری فیملی تھوڑا بہت زیادہ گاڑا گاڑی کھیر نہیں لائک کرتی یہ دیکھیں یہ میری ہماری کھیر دن اور یہاں پہ میں ڈرائی فروٹ کو تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو لائک پراؤن کر لیں گی تو وہ کھیر میں بہت تیز دے گا یہ رہی میرے روست ڈرائی فروٹ میں نے روست کر لیا تھوڑا سا آئل اور دیسی گھی اور گھی ڈال کے بھی آپ کر سکتا ہے کیونکہ میں ڈیوڑ شگر اور ڈیوڑ فیٹ بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے ڈیوڑ ڈال کی تو اچھا سے اپنے ڈرائی فروٹ کو روست کر لیا تھا یہ ہو گئے اور یہ ہو گئی میری الائچی اور دلچینی جو میں نے نکال دی کھیر میں سے اور یہ دلچین دلچین میری وں دلچین 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 میں surrend دلچین پہ دل موسیقی